اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیبرٹ ویڈیو کی طرف ملاہوں کو کیا گلہ دینا یا مسافری کدالیں لے کر اور ہتھوڑے لے کر اور آریاں لے کر تختوں کو کاٹ رہے ہیں اور اس میں برموں سے سراخ کر رہے ہیں تو میں ملاہ کو کیا گلہ دوں میں ہوا کو کیا برا کہوں میں طوفانوں کا کیا گلہ کروں تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں تیری رہبری کا سوال ہے تو ایک کفر کی منڈی لگ گئی اور حکمران صلاحیتیں ختم کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو ساتھ سمندر پار بھیجا ہائے ہائے جہاں گھیر کے سر میں درد تھا درد اس وقت یہ مدراز پہ انگریز اپنی کولونیا بنا چکے اس کو ٹھیک نہیں ہوتا تھا تو ایک انگریز ڈاکٹر نے اس کو الوپیٹی تو فوری اثر کرتی اس کو گولی دی وہ ٹھیک ہو گئے ایک دم ٹھیک ہو کہا کیا مانگتے ہو کیا مانگتے ہو کہا جی مجھے ہمیں تجارت کی اجازت دی جائے تو اجازت دیتی تو اس کے ایک وزیر نے کہا باہشاہ سلامت مجھے یہ مکار نظر آتے ہیں ان کو اجازت نہ دیں یہ کل کو خطرہ بن سکتے ہیں دیکھ انہیں اس وقت مغلیہ سلطنت ایسے چھائی ہوئی انہیں اے نا دیکھئی اوقات کیا پدی کیا پدی کا شوربہ یہ کیا کر لیں گے لیکن وہ وزیر کوئی بڑھا سیانہ تھا جو آگے دیکھ رہا تھا تو محمد شاہ رنگیلہ بائیس سال حکومت کر کے شراب عورتوں میں ڈوب کے زندگی گزار کے مر گیا بائیس پرس کی حکمرانی کوئی چھوٹی حکمرانی نہیں ہوتی اس میں نادر شاہ دررانی کا تیمور نے لوٹا تغلقوں کے دور میں اور نادر شاہ دررانی نے حملہ کیا محمد شاہ رنگیلیہ کے دور میں اور کوہ نور کی کوہ نور اب نام سنے کوہ نور کوہ نور میں نے دیکھا ہے دو تین دفعہ انگلینڈ میں ملکہ وکٹوریا کے تاج میں ہے لیکن اب اس کی وہ شان نہیں ہے اس کو انہوں نے تین حصوں میں تین ٹکڑ میں کر دیا ہے تین ٹکڑ بنا دیا ہے تو وہ ایک سلیم میں ہے اور تین ایسے پٹی میں رکھے ہیں لہذا اس کا وہ نام اب اس پہ نہیں لگ سکتا علاو دن خیل جی ایک بہت نیک حکمران گزر ہے خیل جی خاندان کا پینتیس برس حکومت کی اس نے دکن کا ایک شہر تھا دیوگری اس پہ کیا حملہ جب خزانے کا دروازہ کھولا تو اس میں ایک ہیرہ پڑا ہوا تھا وہ ہیرہ اتنا بڑا تھا کہ علاو دن خیل جی کے موں سے نکلا کوہ نور یہ تو نور کا پہاڑ ہے کوہ نور یہ تو نور کا پہاڑ ہے وہاں سے وہ اس کا نام پڑ گیا کوہ نور تو جب ابھیج میں میں تاریخ بھی سنا رہا ہوں اور کوش اپنے ملک کے بہت سنانا چاہتا ہوں پتہ نہیں میں پورا کر سکو نہ کر سکو جو کوئی یاد داشت میں کوئی پڑ پڑ کے نہیں ہے جو کوئی یاد داشت میں وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں وہ نادر شاہ نے کہو ایک کو نور کی در ہے تو پتہ نہیں سارا خزانہ دیکھ لیا نہیں ملا پھر اس نے محمد شاہ رنگی لے کے آدمی کو پیسے لگائے کہا جی وہ اس کے پگڑی میں چھپا ہوا ہے یہاں رکھتا ہے تو اس نے زیافت کی زیافت کہنے گا کہ محمد شاہ اب تو ہم بھائی بھائی بن چکے ہیں تین دن قتل عام کیا کمبختن دلی میں اب تو ہم بھائی بھائی بن چکے ہیں تو ہم نہ دستارت اپنی تبدیل کریں تو میرا بھائی میں تیرا بھائی اپنی پگڑی اتار اس کی پگڑی اتار کے اپنے سر پر رکھ لی اس کی اتار کے اس کے سر پر رکھ لی وہ بچارہ نہ کہنے کا نہ سننے کا محکوم بچارے کی کیا طاقت ہوتی بھی آو گیا کو نور وہاں سے آیا احمد شاہ عبدالی کے پاس افغانستان افغانستان سے پھر انگریزوں نے قابو میں کیا پھر اسے ملکہ وکٹوریا تک پہنچایا گیا تو انگریز یہاں انٹر ہوا کب انٹر ہوا جب ہم زوال کا شکار تھے آپ حیران ہوں گے ہم اپنے اللہ سے اس نعمت کے شکرانے میں وہ کریں جو اللہ ہم سے چاہتا ہے ہم اس ملک کو ٹھیک کریں کہاں سے تارک جمعیل سے یہاں وہ یہ کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے اس کو بند کر دو وہ دیکھو کی کر گیا وہ کہا او کی کر گیا اپنے عیب دیکھو اپنے عیب سنو ضمیر کی آواز سنو دل کی دھڑکوں سے اٹھنے والی باتیں سنو اور پھر قرآن سامنے رکھو قرآن پڑھو تم سب سے کہتا ہوں قرآن پڑھو قرآن پڑھو تاکہ ممبر پر بیٹھنے والے کا تمہیں پتا ہو کہ یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے یا آگ لگا رہا ہے یا میں نفرتوں میں دھکیل رہا ہے یا محبت کے پھول دے رہا ہے اور اپنے نبی کی زندگی پڑھو اپنے نبی کی زندگی پڑھو میں کسی فرقے کا ترجمان نہیں ہوں میں اسلام کا ترجمان ہوں میں اسلام کا ترجمان ہوں یہ بھڑکتی آگ ہے جس نے سارے خرمن کو جلا دیا ہے میں اکیلا کہاں تک بولوں اور کیا کیا بولوں لیکن میرے سامنے کوئی واقعہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی آگ بھڑکائی گئی تو گرگٹ کرلا وڈہ کرلا اس نے آکے پھونکیں ماری پھونکیں نامرادت تیری پھوکا نالکڑی لیکن ایسی نہ ہو سا تو اس کے لئے مقدر میں آئی کہ میرے نبی نے فرمایا جہاں گرگٹ ملے اسے قتل کیا جائے گرگٹ زیادہ تر افریقہ میں بہت ہے ہمارے جنگلوں میں ہوتا ہے شہروں میں نہیں کبوتر نے کیا کیا اس نے چونچ میں پانی بھرا اور جا کر ابراہیم علیہ السلام کی آب کے اوپر گیرایا مجھے کہ میرے کوئی ابو جھوڑی تو کوئی نہیں پر میرا نا تعلق مجھ آمانہ لیا چاہا ہے تو میرے اللہ نے کبوتر کی ایسی محبت ڈالی لوگوں کے دلوں میں کہ حرمین میں کبوتر کے سوا کوئی پرندہ کوئی ہزاروں پرندے گمبد خضرہ کا تواف کر رہے ہوتے ہیں ہزاروں کبوتر بیت اللہ کا تواف کر رہے ہوتے ہیں ہزاروں کبوتر مسجد نبیوں کا تواف کر رہے ہوتے ہیں اور ساری دنیا سے آنے والے مسجد ان کو دھانا ڈال رہے ہیں یہ اس کبوتر کی تفیل ہے جس نے دو چونچ پانی گرایا تھا میں کچھ نہیں ہوں میں ایک کبوتر ہوں جو دو چونچ پانی گرا رہا ہوں اس بھڑکتی آگ کو میں نہیں بجا سکتا لیکن میں اس آگ میں اس آگ کو میں پھونک نہیں مار سکتا میں پھونک مارنے والوں میں اپنا نام نہیں لکھانا چاہتا میں اللہ کے رسول کے دربار میں پیش ہو کے کہنا چاہتا یا رسول اللہ میں نے تو آپ کی امت کو جوڑنے کی کوشش کی تھی یا کسی کے کافر کہنے سے کافر کوئی تھوڑا ہی ہو جاتا ہے میرے دیس میں کفر اس طرح فتوے دیتا ہے کفر کے فتوے ایسے لگتے ہیں اتنا سستے تو آلو نہیں منڈی میں جتنا سستا کفر کا فتو ہے ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑتے ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے مصابہ نہیں کرتے جنازے نہیں پڑتے ہم چودہ آگست منائیں گے کیسے اچھا مسلمان بن کے اوروں کو نہیں دیکھیں گے اپنے آپ سے شروع کریں اپنی تعلیم میں تعلیم کو بھی اچھی طرح حاصل کرو اپنے استادوں کا عدب کرو ماں باپ زندہ ہیں ان کے پاؤں پڑ جاؤ شادی شدو بیویوں کو عزت دو احترام دو شادی کرنا چاہتے ہو ماں باپ کی رائے سے کرو عشق و مشوقی میں نہ پڑو ماں باپ کی رائے سے کرو اس میں برکت ہوگی ماں باپ کو ہاتھ جوڑتا ہوں شادی کے مسئلے میں اولاد کی رائے لو مسلط نہ کرو یہ ماں باپ کا ظلم ہے اگر وہ زبردستی ٹھونس دیں ایتھے کرنی ہے تا کرنی تا سے نہیں کرنی یہ ماں باپ کا جبر ہے یہ ماں باپ کی زیادتی ہے یہ ماں باپ کا ظلم ہے جو خاص طور پر بچیوں پر حس سے زیادہ ہو رہا ہے شادی بچی اور بچے کا حق ہے ماں باپ رائے دیں ہموار کریں بیٹا یہاں بہت مناسب ہے بیٹی یہاں بہت مناسب ہے لیکن اگر وہ ہاتھ جوڑ کر کہے کہ میں نہیں کرنا چاہتی نہیں کرنا چاہتا پھر تم والدین کو اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں زبردستی نہ کرنا یہ تمہاری زیادتی ہوگی لیکن تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں اگر والدین زیادتی کرنے تو سہ جانا اس کے پیچھے بڑی برکت کے دروازے کھولیں گے بہت برکت کے دروازے کھولیں گے بہت برکت کے دروازے کھولیں گے کوٹ میریج کے چکر میں نہ پڑنا ہے بہت بے برکتی ہوتی ہے زندگی تلخ ہو جاتی ہے زندگی ویران ہو جاتی ہے اپنے جذبات کو قربان کرنا جب تم اللہ اپنے ماں باپ کے لئے کوئی جذبہ قربان کرو گے اللہ وہاں وہاں سے تمہارے لئے دروازے کھولے گا عزت کے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہیں یہ چند روزہ زندگی گزر جائے گی آنے والا دن بہت لمبا ہے اور آنے والی زندگی لا محدود ہے تو بھائی ہم اپنے دیس کو حسین بنائیں محبت کے ساتھ نفرت چھوڑ دو بغض چھوڑ دو عداوت چھوڑ دو لڑنا چھوڑ دو آپ اس میں الفت و محبت سے رہنا سیکھو معاف کرنا سیکھو در گزر کرنا سیکھو مالداروں سے کہتا ہوں ٹیکس کی چوری نہ کرو حکمرانوں سے کہتا ہوں ظالمانہ ٹیکس نہ لگاؤ اپنی آیاشیاں کم کرو ٹیکس نہ بڑھاؤ اپنی آیاشی کم کرو ہمارے ہاں لوگ ٹیکس چڑاتے ہیں انکم ٹیکس وارے اور یہ مالدار لوگ آپ اس میں مل کے کچھ پیسے انکم ٹیکس والی کی جیم اس کی جیم میں تھوڑا سے پیسے حکومت گئے میں کہتا ہوں دے دو جتنا ٹیکس مانگتے ہیں دے دو اگر یہ ظلم ہے تو تمہارا صدقہ ہو کہ قبول ہو جائے چوری نہ کرو کہ جھوٹ سے جھوٹ سے جان بچانا تو جائز ہے مال بچانا کہتے ہوں کہ میں مفتی نہیں ہوں لیکن میرا ضمیر کہتا ہے کہ پیسہ بچانے کے لیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے خاص طور پر جب حکومت کے خزانے میں جا رہا آگے حکومت اس کو آیاشی میں اڑا دے یا تمہارے کام میں لگا دے لیکن یہ چوری نہ کرنا پیسے پیسے کے لیے جھوٹ نہ بولنا جان بچانے کے لیے ٹھیک ہے آدمی جھوٹ بول سکتا ہے لیکن مال کے لیے جھوٹ بولے بچار پیسے اور بچا لما یہ نہ کرو اور حکمرانوں سے کہتا ہوں کیسے ظالمانہ ٹیکس نہ لگاؤ کہ تمہاری ایک ایک دن کے آیاشیوں پر ہزاروں خاندان پل سکتے ہیں مکروز خاندان کے آیاش حکمران عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کہت آیا گوش کھانا چھوڑ دیا جب تک کہہ دور نہیں ہوا بوٹی کو ہاتھ نہیں لگایا کہ کیا میری ساری ریایہ گوش کھا سکتی جب تک کہہ دور نہیں ہوا میں نہیں کہا تو تم عمر بن جاؤ گے چونکہ ہم جیسے عوام جیسی راجہ ویسی پر جیسی پر جا ویسا راجہ جیسے ہم ویسے ہمارے حکمران مامون رشید سے کسی نے کہا تو اڈا وڈا بڑے وڈا بادشاہ میں نہیں ہوں عمر کھڑا وڈا بادشاہ کھڑا زبردست خلیفہ گزرے وہ بڑا سمیزار تھا کہنے گا عمر کے عوام تھے ابو حریرہ اور میرے عوام وہ تم اگر میں بن گیا نا عمر تو تم تو مجھے پاگل سمجھ کے باہر نکال دوگے پہلے تُسی ابو حریرہ بنو پھر میں عمر بن جانا انتوزیدہ رہو وہ میں بدماش تھے میں انہوں واقع میں عمر بن جانا ہمارے سارے تاجر جھوٹے ہوں تو میں سارے طبقات سے کہتا ہوں کہ آو بھے ہم دیس بنائیں اپنی ذات سے شروع کریں اپنی ذات تو انشاءاللہ یہ پھلے گا پھولے گا اللہ کو منظور ہوگا ہم آپ اپنے زندگی میں دیکھ لیں گے نہیں منظور ہوگا تو اللہ قبروں میں دکھا دیکھ نیت کرتے ہو سارے بھائی سارے نیت کرتے ہو نا اور آخر میں ایک بات سب سے کہتا ہوں کہ تم سب ہمارے بچے اولاد ہو آو یہاں سے توبہ کر کے اٹھو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی آپ سارے توبہ کی نیت کرلو ٹھیک ہے کرتے ہو توبہ کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ ماشاءاللہ اب مبارک ہو آپ کے قبیرہ گناہ ماف ہو گئے آئندہ کوئی کرو گے تو پوچھا جائے گا تو دوستو اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نکیبان